کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی شگیز الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نوراللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجبر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آئے سنیئے تلاوتے کلاہ پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ تَابْتِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے اور فرشتے اور وہ غرور نہیں کرتے اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَاهَيْنِ اثْنَيْتِ اِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَإِيَّا يَفَرْحَبُودُ اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ وہ تو ایک ہی معبود ہے تو مجھ سے ڈرو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی فرما برداری لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈروگے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الدِّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سواللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ پھر جب وہ تم سے برائی ڈال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کہ ہماری دی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ برت لو کہ انقریب جان جاؤگے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ بکرر کرتے ہیں خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ بانتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاكِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں پاکی ہے اس کو اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے وَإِذَا مُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَاءُ وَلَّا وَجْهُهُ مُسْغَدًّا وَهُوَ كَوِّیبًا اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بر اس کا مو کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي الطراب عَلَى سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس مشارت کی مرائی کے سمب کیا اسے زلد کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں صلق اللہ العویم اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے توحید باری تعالی اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے اور اللہ واحد حقیقی ہے یہ توحید کا معنی ہے اللہ واحد حقیقی ہے واحد عذری بھی ہوتا ہے واحد جو ہے یہ جنسی بھی ہوتا ہے واحد نوعی بھی ہوتا ہے بہرحال واحد عدری ہوتا ہے الواحد نصف الاسنین دو کا آدھا کیا ہے ایک یہ واحد عدری ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کیلئے نہیں مان سکتے کہ اس کے لئے اگر واحد عدری مانیں گے تو پہلے دو ماننے پڑیں گے پھر ان دو میں سے ایک ماننا پڑے گا ولا یاغ باللہ اور یہ ہو سکتا نہیں اللہ کیا ہے واحد حقیقی ہے ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے لیسا کمسلی ہی شیئ اس کی طرح کا کوئی اور ہو سکتا نہیں اللہ کریم بڑی مچی شانوالا ہے عمر بھئی سے بھی کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلسلم علیہ وسلم یا حبیب ملہ سلاللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلسلم علیہ وسلم یا حبیب ملہ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قاملے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا جب سے قدم پڑے گئے رسالت مہاب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا و سلسلم علیہ وسلم یا حبیب ملہ وسلم و سلسلم علیہ وسلم یا حبیب ملہ وسلم حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں حاجیوں کے بن رہے ہیں آفلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حاج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حاج کے مناظر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں پھر نظر میں پھر گئے جانے والے حاج کی اب تیاریاں کر رہے گئے جانے والے حاج کی اب تیاریاں کر رہے گئے جانے والے حاج کی اب تیاریاں رہے نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہے نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہے نہ جاؤں میں کہیں کر دو کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں کر دو کر دو کر دو کرم پھر یا نبی رہے نہ جاؤں رہے نہ جاؤں رہے نہ جاؤں رہے نہ جاؤں چھان Video ل ٹرم تکہ یا نبی دو کر دو کر护 چھان اللہ نبی کر دو کردو یا نبی رہنے نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آگا پل پلے سر نگی رہتے سفر سرنگی آگا پل پلے سر نگی رہتے سفر سرنگی تم بلالو تم بلالو تم بلالو تم بلالو تم بلالو تم بنانے پر برہو قادر یا نبی تم بولا لو تم بولا لو تم بولا لو تم بولانے برہو قادر یا نبی آغا پلے زر نہیں رات سفر سیور نہیں برہو قادر یا نبی تم بولا لو تم بولا لو یا رسول اللہ سویا ہوا نصیب جگہ دی جیے حضور سویا ہوا نصیب جگہ دی جیے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دی جیے حضور اب چل مدینہ کا مجھے مجھنا سوائیے روتے ہوئے کو اب تو ہسا دی جیے حضور کیونکہ تم بولا لو تم بولا لو تم بولا لو تم بولانے برہو قادر یا نبی تم بولا لو 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 شاہے بہارو پر مدینہ میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینہ میں مدینہ میں مدینہ جانے والو جاؤ 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 زیامان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ میں نہ وہ مایوس دیوانوں پھکارے جاؤ تم ان کو پھلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینہ میں تم بولا لو تم بولا لو تم بولا لو تم بولا لو آقاں تم بولا لو تم بولانے پر 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 ہو قادر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قابلے پھر یا نبی ماددو پھر سلو خوامدو ماددو ماددو پھر حاضری کی تو اجازت حاضری کی تو اجازت مجھ کو تو پھر یعنی بھی حاضری کی تو اجازت حاضری کی تو اجازت حاضری کی دو اجازت مجھے مجمع نے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امی امہ مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امہ مجمع نے کی تو اجازت مجمع نے کی تو اجازت مجمع نے کی تو اجازت مجمع نے اجازت یا نبی آجیوں کے بنا رنگے ہیں قابلے پھر یا نبی اور آپ ہی اسباب آقا پھر مغیا کیجئے آپ ہی اسباب آقا پھر مغیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدین کے مناظر یا نبی پھر دکھا دیجئے مدین کے مناظر یا نبی پھر دکھا دیجئے مدین کے مناظر یا نبی آگا میرا کیا پنی کا گر نہ حج پر جا سکا آگا میرا کیا پنی کا گر نہ حج پر جا سکا مدین کے مناظر یا نبی مدین کے مناظر یا نبی مدین کے مناظر یا نبی مدین کے مناظر پر ہو کرم ہو کرم بندگار پر ہو کرم بدگار پر یا رسول گول ملا ڈاڑا غریب آقا گول میرے ذرنی مدکر میں کیوے آوان نال میرے پڑھنے رست دیں گے دیراتے تو بڑی بڑی ملالیا صد لو مدینے آقا صد لو مدینے آقا صد لو مدینے آقا گرو میں مانیا ہو کرم آتار پر آقا ہو کرم اس کے آتار پر ہو جائے حاضر یا نبی آجیوں کے بن رہے ہیں اے قابلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی تم بلالو ہمیں تم بلالو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی سبحان اللہ کہ تم بلالو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی اللہ میں ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے اویون الحکایات میں بڑی ایمان افروض حکایت اس شیر کے ساتھ اگر انہ سے بڑا لطف آئے گا فرماتے ہیں کہ ایک متقی اور پرہیدگار شخص جو اس کا بیان ہے کہ میں تین سال تک سفر حج کی دعائیں کرتا رہا اللہ اسباب نہیں تھے چوتھا سال آیا تو پھر لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ دور وہ تھا کہ سفر کی ایسی سہولتیں نہیں تھی جیسی اب ہیں تو وہ سفر بھی ظاہر ہے کہ کافلوں کی صورت میں ہوتا تھا کچھ پیدل ہیں کچھ اونک پر ہیں تو اس طرح سے یہ سفر ہوتے تھے تو وہ سفر کی ظاہر ہے تیاریاں کرتے تھے تو اس میں ڈیوریشن بھی زیادہ لگتی تھی تو کہتے تیرے وہ چوتھا سال آیا نا تم سفر حج کی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اور میں وہی دل تھامے بیٹھا ہوں تو نصیب کی کھڑکی کھولی اور خواب میں جس آقا علیہ السلام کے دربار پہ جانے کی تڑپ لیے بیٹھا تھا ان کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تم اس سال حج پہ چلے جانا کہتے میں اس میں خوش ہوگا جب آنکھ کھولی تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پیاری پیاری خوشکن آواز کانوں میں رس گھول رہی ہے تم اس سال حج پہ چلے جانا پھر کھول لارا تو کہتے کہ میں نے پھر غور کیا کہ میرے پاس تو زادرہ ہے میں کیسے جاؤں گا پھر دوسری مرتبہ پھر زیارت سرکار عقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پھر انشاء ہوا پھر فرمایا تم اس سال حج پہ چلے جانا تو کہتے ہیں کہ میں اپنی غربت کا تذکرہ کسی سے نہیں کر سکا اور نہ کیا پھر آقا کریم نبی عرف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی مرتبہ زیارت ہوئی اور پھر ارشاد فرمایا تم اس سال حج پہ چلے جانا تو میں نے ارز کی کہ وضو زادہ راہ نہیں ہے فرمایا کہ اپنے گھر کی فلوان جگہ کھو دو وہاں پہ تمہارے دادا کی تیرا دفعان ہے تیرا وہ جنگی لباس ہوتا تھا اور قیمتی ہوتا تھا لوہے کا لباس کہتے ہیں میں نے وہ جگہ کھو دی تو زیرا بھی نکلی بالکل جیسے نئی اور چمک دمک والی یعنی کہ اس کی مارکٹ ویلیو بھی تھی کہتے ہیں وہ نکلی میں نے جب وہ بیچا تو پھر وہ سارا میرا لادے راہ سفر کے جو اسباب تھے اخراجات تھے وہ سارے کے سارے اس سے مہیا ہو گئے تو عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں میں اگر تھوڑا تھا لفظ آگے پیچھے گھر ہوں تو کریکٹ کر دیجئے جو مجھے یاد ہے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں تو گتھی بات بات علج جیسے دھاگے وغیرہ ہوتے ہیں نا تو وہ جب علج جائیں تو اس کو بالکل دھاگے کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے اب جیسا دھاگہ تو قسمت میں لاکھ پیچ ایک لاکھ پیچ ہوں اب وہ پیچ گھوما ہوا ہو سو بل ہوں بل کھائے ہو جیسے رسہ نہیں ہوں بل کھائے ہوئے ہوتا ہزار کج یعنی ہزار جگہ اس کی گریں اور رکاوٹیں لگی ہوں جیسے دھاگہ نکالا نہ جا سکے یہ تین تشبیحات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ لاکھ پیچ سو بالا اس پر سو بالا دنان بھائی اور اس پر ہزار کج یہ اس کو کھولنا کتنا مشکل ہے تصور نہیں لیکن یہ عرض کیا کہ یہ ساری ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے تو جب آقا علیہ السلام کی مٹھی نظر پڑتی ہے نا پھر جو انتظام ہو جاتے ہیں تڑپ رکھنے والوں کے وہ بات وہی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے تو لینے والا بھی لینے کو انداز چاہیے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ کسی سے سوال نہیں کرنا اس کے لئے یہ پہلے نمبر پر تو یہ ذہن بنا رہے کہ میں بولوں ادنان بھائی مجھے حج پر بھیج دیں خالد بھائی مجھے حج پر بھیج دیں عمر بھائی مجھے حج پر بھیج دیں یہ حج پر جانا ہے تو یہ جس مالک کی رضا کے لئے جانا ہے سوال بھی اسی ربے کائنات سے کرنا ہے جس محبوب کا دربار دیکھنے جانا ہے تو سفر اور زادے سفر طلب کرنا ہے تو بھی انہی سے جہاں وہ لو لگانی ہے کسی اور سے یوں اس طرح سوال کرنا یہ نہیں یہ ذہن میں رکھیں چاہے حج کا سفر ہے چاہے عمرے کا سفر ہے ٹھیک ہے جی ان دونوں کے لئے یہ تو ابتدائی بات ہوگی اور یہاں ایک اور بھی چیز ہے تڑپ بھی ہونی چاہیے لگن بھی ہونی چاہیے یہ بھی ابتدائی چیزیں ہیں جانے کی ایک تمنا ہو ایک شوق کیسے پیدا ہو یہ باتیں حج کی یہ سننے سے بھی کیا ہوتا ہے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے بننا فضائل بھی پڑے اس سے بھی ایک تمنا ہوک اٹھتی ہے تو اگر دنیا میں ٹریولر لوگ جو ہیں وہ گھومنے پھرنے والے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں آج نہانے جا رہے ہیں کل جھیل پہ جا رہے ہیں پرسوں جو ہیں باغ دیکھنے جا رہے ہیں ترسوں جو ہیں کسی کی فروڈ کھانے جا رہے ہیں مہنگو فیسٹیول ہے وہاں جا رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو پھر دماغ میں خواب میں یہی چیزیں آتی رہیں گی اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا کہ جو بچے بھی رو رہے ہیں مدینہ یاد کر کے بچے رو رہے ہیں تو آپ دیکھئے میں سمجھتا ہوں سعر بھی یہ امیر اہل سنت کا ایک احسان ہے ہماری اولاد پر بھی اور مدنی چینل کی یہ بہار ہے تو امجد بھی اور فیزان بھی فیزان نے بھی مجھے یہ ایک دو دن پہلے اس نے مجھے کہا ہے اس نے کہا ہے مدینہ جانا اللہ اللہ اب اس نے کس طرح کہا ہے یہ تو وہ ہی جانتا ہے بردامہ تو اتنی بات سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مدینہ جانا ہے اچھا میں نے تو اس کو نہیں سکھایا کہ بیٹا بولنا ہے کہ میں نے مدینہ جانا ہے اچھا نگرانے شورا آنے جو اس حضر دیکھیں آپ اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ کتنا مطلب اثر بچے جہاو لیتے ہیں جب یہ عید کے دنوں میں عید کے دوسرے دن یا عید کا پہلے دن ہے شاید پہلے دن ہے دوسرے دن ہے جب نگرانے شورا آنے دوسرے دن آئے تھے تو جی دوسرے دن آئے تھے جب یہ جا رہے تھے تو نگرانے شورا آ رہے تھے تو نگرانے شورا نے فیزان سے کہا کہ بولو چل مدینہ اللہ تو اس کوئی دفعہ آپ نے کہا یا تین دفعہ کہا نشورا نے کہا کہ یہ جلدی چل مدینہ کہے گا اچھا یہ ہو گیا اس نے وہ بھی لفظ جہرم وہ دور آیا رات کا ٹائم تھا بجلی بند سی ادنان پر ہم جو ہے وہ کھڑکی میں دونوں جو ہے باپ بیٹا موجود تھے وہاں پر تو جہرم یہ پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر اس نے کہا مدینہ جان تو یہ دیکھیں یہ ہم چونکہ ہمارے پاس مائک لگا ہوا ہے ہمارے پاس موقع ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایسے ہی خالد بھائی کے بچے کا بھی یہی معاملہ ہے ادنان بھائی کے بچوں کا بھی یہی معاملہ ہے شیئر بھی کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں آپ کے گھر میں بھی بچوں کا یہ معاملہ ہوگا جی ہاں آپ جو مدینہ جانل دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں بھی بچوں کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ مدینہ کی بات نہیں کرتے ہوں گے مدینہ شریف کا نام لیتے ہوں گے یا مدینہ شریف کا جہاں وہ کوئی کلام ہے وہ سن کے رو رہے ہیں ایسے بالکل آپ کی ہاں بھی ہوں گے یہ کیا ہے یہ اثر ہے یہ امیر اہل سنت کا اسے کہتے ہیں فیض یہ ہوتا ہے فیض اللہ پاک ہمیں جہاں وہ نصیب فرمائے تو ایسے جو ہے وہ مدنی ایک دینی ماحول کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو انشاءاللہ ایک محبت بھی ملے گی ایک ذوق بھی ملے گا ایک شوق بھی ملے گا یہ جو چیز ہے اور انکساری اور آجزی کے ساتھ یہ نصیب ہوگا اس کی اپنی مہار ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو اگر یہ حج کی اور عمرے کی مدینہ تقیبہ دیکھنے کی اگر ذہن کے اندر دل کے اندر اگر تڑپ پیدا کرنی ہے اور ذہن میں اس بات کی فکر جہاں پیدا کرنی ہے تو اس کے لئے خالد بھئی ازنان بھئی اپنی گیزننگ کا محاصبہ کرنا یہ بھی بہت اہم ہے بہت ضروری ہے کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین سلمان بھئی ایک مثل مشہور ہے اور عام طور پر اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے آدمی جو سنتا ہے نا تو وہی بولتا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کا طرز آپ کی سوچ آپ کی فکر بھی ویسی ہی ہوگی اگر غافلوں کے ساتھ اور اس کو بزرگان دین نے لکھا بھی ہے غافلوں کے ساتھ بیٹھنے سے بندے کے اندر غفلت آتی ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ یا کم از کم دیکھیں ایک ہے سارا سال پتہ چلتا ہے بہار کا موسم آ گیا ہے یعنی جو موسم ہے اس کے تقاضے جیسے مثال کے طور پر ابھی گرمی کا سیزن ہے تو آدمی اپنا اوڑنا بچھونا جو ہے نا وہ اس پر غور کرتا ہے فکر کرتا ہے اسے تبدیل کر لیتا ہے ایسے ہی جب سردی آتی ہے تو اس کی اثرات بندے پر نظر آتے ہیں آدمی اس کو تبدیل اپنی زندگی کے اندر چینج لاتا ہے اپنے شب و روز کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسے موسم کے موافق کرتا ہے ابھی ایک موسم یہ ہے کہ لوگ جو عاشقان رسول ہیں جو حج کی تیاریاں کر رہے ہیں کوئی پاسپورٹ بنوا رہا ہے کوئی اسباب جو ہے ان پر غور کر رہا ہے ایک ریل پیل اور اس طرح کا انداز ہے اور ایسے میں جو غافل لوگ ہوں گے ان کے یوں کہلیں انہیں پروائی کوئی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جیسے بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے حیال الصلاح حیال الفلاح سن کر ان کے کان پر جو نہیں رہی تھی انہیں پروائی نہیں ہوتی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے تو ایسی ہی کیفیت جب غافلوں کے ساتھ بندہ بیٹھے گا تو اس وقت اس کی بھی کیفیت ہوگی لیکن اگر یہ غفلت بھرے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر عاشقان رسول کے پاس بیٹھے گا جیسے دعوت اسلامی کا دینی محول ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اب آپ دیکھیں ایک جیسے موسم چینج ہوا ہے اور یوں کہہ لیں کہ حج کی باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں تو ایک ذوق شوق ایک گہمہ گہمی حج تربیتی اجتماع ہے اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کون جا رہا ہے حضرت صاحب بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ فلاں بھی جا رہا ہے یہ مطلب باتیں یہ جب کانوں میں بار بار سنی جاتی ہیں تو پھر دل میں قرار بھی پیدا ہوتا ہے یہ قرار بھی پکڑتی ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اس کے دل میں بھی یہ تڑپ ویسے تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں مکہ پاک کے اندر جاؤں کعبت اللہ المشرفہ کا تواف کروں یہ اسی وقت ہوگا جب اپنا ذہن بنائیں گے ارادہ کریں گے اور جب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لئے تگو دو بھی کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے دیکھیں یہاں ایک بات جو عام طور پر کہیں بھی جاتی ہے اور جس کا مشاہدہ بھی ہے یہاں حاضری ہوتی ہے فضل اور کرم سے ورنہ اگر محض پیسے سے حاضری ہوتی نا تو ہر مالدار وہاں نظر آتا لیکن ایسا نہیں ہے وہ جو مالدار نہیں ہے وہ بھی وہاں نظر آتا ہے جو مالدار ہے اس پر بھی کرم اور فضل ہو جاتا یہ یوں کہہ لیں کہ بندے کی تڑپ پر ہے اس کی رب کی بارگاہ میں فریاد پیارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو ایک تعلق ہے طلب کتنی ہے بات یہ ہے طلب کتنی ہے کہ وہ اس کے لئے دنیا کے مال کے لئے اسباب کے لئے دیگر اور چیزوں کے لئے تو آنسو بھائے اور اس کے لئے تگو دو بھی کرے فکر بھی کرے باگ دوڑ بھی کرے سب کچھ کرے لیکن اس بارگاہ میں حاضری کا کبھی خیال ہی نہ آئے یہ یوں کہہ لیں کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہمارا کام یہ ہے دیکھیں بندے مومن کا کام کیا ہے بارش نہیں ہوتی لوگ کیا کرتے ہیں نمازش سسکہ پڑھیں جی گھر سے نکلیں لوگ اکٹھے ہوں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کریں صغفار کریں دعا کریں گڑ گنایں روئیں اپنے رب کو رازی کریں بارشتہ کر دیتا ہے حج کی تیاری میں بھی تو کروں میں کیا کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں دل کے اندر کم از کم وہ ایک تڑپ تو ہے طلب تو ہے کہ مولا اسباب مہیا وہی اسباب مہیا کرنے والا ہے وہی بات ہے یہ ساری گتھی تیری اکسیدھی نظر کی ہے یہ سب کے سب جو ہے نا وہ پیچ اور بل اور کج یہ سب ختم ہو جانے ہیں لیکن ہم کس ہماری طلب اور ہماری کوشش ہم وہی غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے قرب و جوار سے بھی لوگ جا رہے ہیں لیکن پروائی کوئی نہیں ہے ایسے کرم نہیں ہوتے بچہ روتا ہے تو پھر اس کی طلب کو پورا کیا جاتا ہے اور ایسے ہی جب کوئی آدمی آپ دیکھئے دعا کے معاملے میں بھی دعا کے معاملے میں بھی غافل جو شخص ہے غفلت کے انداز میں جو مانگ رہا ہے اگرچہ وہ رب سے مانگ رہا ہے لیکن چونکہ اس کا انداز بتا رہا ہے یہ مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا لیکن اگر وہ حامتن گوش ہو کے آجزی انکساری مولا میں میرے پاس کچھ بھی باوجود ہونے کے بھی نہیں جا سکتا جب تک تیرا فضل نہ ہو تیرا کرم نہ ہو یا اللہ تُو کرم کر دے تُو فضل فرما دے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے جو غریبوں پر ناتوانوں پر اپنے امتیوں پر بے حد کریم شفیق رعوف ہیں انشاءاللہ انہوں نے کرم فرمانا ہے اور بندے نے ادھر پہنچ جانا ہے مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں مانگتے ہیں کرم کرم کا کم مانگ رہے ہیں 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 میری سرکار کا سدکار سرکار کا سدکار میری سرکار کا سدکار محوتا جو بنی شاہ ہو گتا مانگ رہے ہیں محوتا جو بنی شاہ ہو گتا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی اچھا اس پہ ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہماری لوگ ڈیزائر ہوتی ہیں جو خواہش ہوتی ہے تو وہ فوکسٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم یقصو ہوں اسی پوائنٹ کے اوپر تب ہم اس کے لئے اسٹرگل بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ جس کے دل میں یہ آ جائے اور وہ ٹھان لے کہ میں نے اپنا ذاتی مکان بنا تو وہ پھر اس کے لئے اسٹرگل شروع کرتا ہے اس کے لئے بچت بھی کرتا ہے اس کے لئے کیا کہلیں کہ وہ کمائی کے ذرائع بھی ہوتا ہے جو جائز اور حلال تھی کہ میں تو وہ نہیں کو فوکس کروں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ذاتی مکان بنانے میں بل آخر کامیاب ہوئی جاتا ہے کیونکہ اس نے سٹیپ رکھے ہوتے ہیں کہ میں پہلے زمین خرید لوں گا زمین خریدنے کے بعد تھوڑے پیسے ہو جائیں گے تو میں کچھ بنیادیں پھر دیواریں اچھا جی پھر ہمارے ہاں وہ پنجاب میں مشہور ہے کہ اسٹرکچر کھڑا ہو گیا تو پلسٹر ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سیمی ٹٹ کرنا دیواروں کو یہ بعد میں کرتے ہیں کہ جناب ابھی ہنکے تو وہ لگ گئی ہے نا تو چھوڑا رہنا شروع کرتے ہیں اسی طرح جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ میں نے فور ویل گاڑی لینی ہے تو اب اگرچہ اس کے پاس ابھی ٹو ویل بھی نہیں ہے موٹسائیکل بھی نہیں ہے لیکن وہ سٹرکل کرتا اس میں ٹھان دی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے کھانے پینے سے بھی بچت کرے گا اپنے پہنے پہناوے سے بھی بچت کرے گا کہ اگر سال کے اندر اس کو بارہ سوٹ چاہیے تو وہ چھے پر گزارہ کر لے گا تین پر گزارہ کر لے گا کیوں مقصد اور فوکس یہ ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کسی کو نہ پوچھیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دل میں یقیناً دیارِ حبیب حرمینِ طیبین دیکھنے کی وہاں جانے کی خواہش تو پیدا ہوتی ہوتی ہے اس خواہش کا لیول یا اس خواہش کا سٹیمنا کتنا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ یہ لیپٹاپ رکھا تو میرا دل میں ہے یا لیپٹاپ یہاں لینا چاہیے تو وہ جسٹ ایک خواہش آئی اور وہ اتنی مضبوط نہیں ہوئی لیکن یہ جگہ مضبوط ہوگی کہ میں نے لینا ہی لینا اور اس سے اچھا لینا ہے تو پھر میں اس کے لئے کوشش بھی کروں گا تو ناظرین سے بھی یہی سوال ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج تک ہم نے دیاری حبیب دیکھنے کے لیے حرمان تیبین جانے کے لیے پیارا پیارا مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کے لیے کتنی سٹرگل کتنی کاوش کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ بعض اوقات جیسے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کوئی بھینسیں رکھیں ہیں تو اب تو بھینس بھی سونا کافی قیمتی ہوتی ہے تو اب وہ ایک دو بھینسیں بیج دی تو اس سے خرچہ نکل آیا کہ شادی جناب ہو گئی اور اگر گاڑی رکھی دی تو گاڑی بیج دی یہ پھر لے لیں گے ابھی شادی کے معاملاتوں نے اپٹے ہیں تو آپ کو میں بیچنے کا نہیں کیا رہا ہے میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کیتنی کی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نظر دوڑائی اپنے اردگرد اور پھر آپ کو کوئی ایسی چیز ایسا راستہ ہی نظر نہیں آیا تو اس میں تو بندہ پھر دعا تو اس وقت بھی کرے دعا اس وقت بھی کرے یہ دعا جو ہوگی یہ قلب مضطرب کی دعا ہوگی کہ ہم جس کے در پہ جانے ہیں اسی کے در پہ جانے کی دعا مانگ رہے ہیں انہی سے ہم استغاثہ کر رہے ہیں رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب پیارا پیارا کعبہ دکھا دے وہ کعبہ جو مسجد الحرام کے سینٹر میں بلکل وہ کالے غلاف کے اندر اور گورڈن لکھائی کے اندر یعنی دلہن جیسا لگتا ہے ایسا خوبصورت ایسا خوبصورت کہ اس سے ہمارے عقیدتوں کا مہور تو ہے یہ غلاف نہ بھی ہو تب بھی وہ ہمارے سر کا تاج ہے لیکن آپ وہ منظر یاد کریں جس جس نے دیکھا ہوئے کہ آپ کعبات اللہ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آپ کی روح کے اندر آپ کے دل و دماغ کے اندر کس طرح ایک خوشی ایک فرحت یعنی ایسی کیفیت آتی کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت چیز دیکھ لی اب کعبات اللہ سے محبت یہ بھی ہمارا ایک ایمان کا تقاضہ ہے اچھا پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے ہیں کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پہ آنا چاہتے ہیں بلالی جیے بلالو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں آپ بتائیں کہ جو کریم بھی ہیں جو رعوف بھی ہیں جو رحیم بھی ہیں جو جود و کرم والے ہیں جو ہم غریبوں کو نہیں بھولتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا تو جب ہم ان سے مانگ رہے ہیں جی تو مانگنے میں کچھ ایسی تڑپ کچھ ایسا اخلاص یہ ہونا چاہیے کہ وہ تو عطا پر عطا کرنے پر قادر بھی ہیں اللہ کی عطا سے اور راضی بھی ہیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے لینے کے لیے کیسی کوشش کی ہم ہم بے نواز جو ہیں ہم مانگنے والے کیسے ہیں کیسے مانگنے والے ہیں آپ نے کیا ذوق والی گفتگو فرمائی اچھا میں یہاں ایک اور بات بیت کروں اشعار تو ذوق بڑھانے کے لیے ہیں صحابہ کرام کا بھی انداز رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے فیض بار میں حاضر ہو کر کوئی بارش کے لیے دعا کر رہا ہے نابی ابو یوبن ساری اللہ تعالیٰ رو رو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فائد نوار کے پاس اپنا حال بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں اب اس طرف جاؤں گا تو یہ پھر ایک الگ موضوع بنتا جائے گا باران اسلاف کے یہ صرف اتنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلاف میں صحابہ کرام علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہمیں ملتا ہے حضور کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا جو ہےنا وہ قاسا صحیح کریں اور اپنی ہلتجاہ کا طریقہ صحیح کریں حسن الداخان فرماتے ہیں کہ آجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا آجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا آجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کہ سنتے ہے ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کہ سنتے ہے ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا ہم لیا الحمدلللہ اور اس پر سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی مزید بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری باتیں بہرحال اس میں ہو سکتی ہیں مردی ایک بات کیا ہے کہ ایک وہ تیاریاں ہیں جو کچھ خاص شرائط مانے پر لازم ہے گرنا اب جس سے فرض ہو چکا اس کو تو کرنی ہی کرنی ہی کرنی ہی کرنی ہی یہ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب ہم آپشنل ہے آپشنل نہیں ہیں ان کے لیے لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر ذوق اور شوق والے وہ بھی ہیں کہ جن پر لازم نہیں ہے یا وہ اپنا فرض حج کر چکے تو کچھ تو ہے ٹیسٹ کہ جو ایک دفعہ یہ جام پی کر آتا ہے حاضری کا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اب وہ وہاں کی جو زیارت کی جو دید کی تڑب ہے وہ جب پائی جاری ہے تو یہ وہ بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے جن پر فرض نہیں تھا یا فرض ادا کر چکے تو یہ دونوں قسم کے لوگ یہ حج کی تیاریاں کریں یہی ہمارا موضوع تیاری کرنی کیسے ہے یہ انشاءاللہ آگے چلے گا یہ بھی تیاریوں کے مراحل یہ ہے یہ بھی تیاری ہو رہا ہے بندہ اللہ نصیب فرمائے تو جس پر حج فرد ہے صاحبِ استطاعت سب سے بڑی بات جو آسان بلی جاری ہے کہ صاحبِ استطاعت بندہ جہنہی اس پر حج فرد ہے جو صاحبِ استطاعت ہے وہ حج میں تاخیر نہ کریں کہ تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت وعیدوں والے ارشادات ہیں حضورِ اکرم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دیر بالکل جہاں وہ نہ کی جہاں حج میں نے سنا آفظر یہ بہت مطلب مالدار آدمی کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنے حج مشکل بہت ہے پیسے کمانے کو آسان کام کاروبار کرنا آسان کام کاروبار اتنا پھیلایا ہوا ہے اتنا مطلب اس کا ہے یہ آسان کام ہے دکان کی چیزوں کو مینجز رکھنا یہ کوئی آسان کام ہے آسان کام کیا ہے مجھے بتائیں آپ روٹی کھانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے روٹی بھی پہلے مطلب اگر آپ دیکھیں تو پہلے گندم بنے گی بن کے پھر وہ سٹے میں سے نکلے گی دانے نکلیں گے دانے نکلنے کے بعد پھر آپ ان کو خریدیں گے خریدنے کے بعد ان کو پیسیں گے یا پسوائیں گے وہ آٹا بنے گا آٹا بننے کے بعد پھر وہ گندے گا گندنے کے بعد اس کا پیڑا بنے گا پیڑا بننے کے بعد اس کی روٹی بنے گی روٹی بننے کے بعد پھر وہ آگ پر جو ہے وہ مناسب آگ کے اوپر پکے گی حالی آگ پر نہیں پکے گی ورنہ جل بھی جائے گی مناسب آگ پر وہ پکے گی پکنے کے بعد پھر وہ جنابِ حالی وہ برتن میں رکھی جائے گی وہ پھر آپ کو پیش کی جائے گی ساتھ میں آپ کو پھر سالن بھی چاہی گی ہوگا روٹی تو آگئی ہے ابھی کھانے کس کے ساتھ سالن نہیں ہے چلو اچار سی اچار بھی نہیں ہے تو بندہ بولے گا چلو یار کچھ اٹھنی ہو چٹنی سی کھا لیں اچار بھی آسانی سے نہیں ڈالے گا دیکھئے کام آسان بندہ بولے بھئی بلکل بیٹھے 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 صرف بندہ آنکھیں بھی کھولے گا تو ہی دیکھے گا ہاں سانس لے سکتا ہے بغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا بس بیٹھا رہے سانس لیتا رہے گا اس کے لئے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کام سانس لینے کی طرح نہیں ہوتا تو محنت ہے مشکت ہے یہ ہے وہ ہے جیسے بھی ہے یہ سارے کام انہی میں سے گزر کے یہ کرنا ہے یہ پہلے تو ذہن یہ بنائیں اس طرح کی باتیں شیطان جو ہیلے بہانے سجا رہا ہے تو اس کو بلکل لات مارے شیطان کو اور اللہ نے استطاع دے رکھی ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے ہر بار دیو امن کے غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے ہیلے بہانے تو پھر بندہ بناتا رہتا ہے اور وہ پھر اچھا نہیں ہے کس بارگاہ سے کہاں سے بھاگ رہا ہے یہاں تو بات یہ ہے کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تو جسے چھپاؤں مو تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے بندہ بھاگ کہاں سے رہا ہے ہیلہ کہاں کا نکال رہا ہے کدھر جانا چاہ رہا ہے ابھی موقع مویسر ہے ابھی حالات بنے ہوئے ہیں ابھی پیسے موجود ہیں آپ دیکھیں نا ایسے وقت بھی تو گزریں نا کہ سب کچھ ہونے کی باوجود بھی لوگ نہیں بڑھ سکتے تھے وہ سارے راستے میں رکاوٹیں بن گئی لیکن جب موقع ہے اب ایفرٹ کر کے بندے کو چاہیے کہ پہنچے اور حج کرے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حج کا ارادہ کرنے رہے پھر اسے چاہیے کہ آپ جلدی جلدی کریں اب تیاری ہو جائے تو اب ارادہ حج کا رکھیا اللہ کریم جللہ وعلا ہمیں سعادت و عظمت سے سرفراز فرمایا یہ بڑا کام ہے پتے کے بات کہ آج کر لو کل نہ جانے کیا معاملات یہ تو ہمارا مثلا ابھی سیکھنے کے لئے حالیہ ہی سبق ہے تو جب موقع ملے اور جیسے ہی موقع ملے اس موقع کو اویل کرنا چاہیے حاصل کرنا چاہیے کل نہ جانے کیا ہو سلمان بھئی یہ بات بھی اگر بندہ اس کو ذوق کے طور پر بھی لے سکتا ہے حج کرنا بڑا مشکل ہے مشکل اٹھا کس کے لئے رہا ہے بنیہ جہان میں ہم نے پتہ نہیں کتنی کہاں کھاں مشکلات اٹھائی ہوں گی لیکن اگر یہی سمجھ کہ محج کرنا مشکل ہے مشکل کس کے لئے اٹھا رہا ہے اس کو برداشت کر رہا ہے جا کس طرف رہا ہے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں وہی خالق وہی مالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمانے والا اسی طرف بڑھ رہا ہے اور پھر وہ بندہ جو حج کے رستے کے اندر وہ پراغندہ بال وہ تھکا ہوا وہ پسینے کے اندر شرابور وہ اپنا حج کے جو مناسق ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے تھکے ہوئے لاغر بدن کے ساتھ حدان اے حفات میں منا میں پہنچتا ہے رب کی بارکہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اب اللہ کریم اس بندے سے پیار کتنا فرماتا ہے رب کو وہ حاجی کتنا پسند ہے اس طرف بندہ نظر کرے تو یہ بات ذوق والی ہے کہ میں مشکلات اٹھا کس کیلئے رہا ہوں اپنے خالق و مالک کیلئے اٹھا رہا ہوں اس کا حقہ میں سوپورا کر رہا ہوں وہی اور وہی مشکلات کو آسان فرمانے والا ہے بلکہ کہتا جا فیسر ہو لی و تقبل ہو من مشکل کو ہے لیکن مولا میرے لیے آسان بھی کر دے اور مجھ سے قبول بھی کر دے سبحان اللہ حاجی کی نیت میں یہ کرے گا نیت نیت میں یہ الفاظ بھی کر دے آپ بھی لگتا ہے وہ تھوڑا سا تازہ کر رہے ہیں مطالعہ اس میں بلکل یہ تیاری پوری ہونی چاہیے ڈاکیومنٹیشن بھی پوری ہونی چاہیے یہ بھی اہاں میں دیکھیں جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے انتظام ہو جاتے ہیں بعض اوقات انتظام ہو گئے تو بھئی اب کیا ہوا جی اپنا تو شناحری کارڈ پر نام شناحری کارڈ نہیں پہلے نمبر پر تو بنا ہوا اچھا جا چلیں جی اب شناحری کارڈ پر جہنم وہ جا رہے شناحری کارڈ بن رہا ہے شناحری کارڈ بنواتے ہوئے کیا غلطی ہوگی جی نام غلط لکھا دیا تھا جیسے خالد امیر ہے تو خالد امیر کی جگہ کیا لکھوا دیا ابھی خالد حسین لکھوا دیا اب وہ جو بھی بننا تھا جو بھی سسٹم تھا ایسے اب تو اس طرح گلطیوں کی چانس کافی کم ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی باوقات کیا ڈیٹا برس گلط ہو گئی اب ڈیٹا برس گلط ہو گئی ہے تو پروسس دوبارہ سے یہ گھومے گا اپنی ڈاکیومنٹیشن بھی صحیح ہونی چاہیے اور اس میں ایک ذمہ داری والدین کی بھی ہے والدین کو چاہیے کہ جو نام بچے کا آپ برس سیٹیفکیٹ پر لکھوا رہے ہیں تو پھر وہی نام آگے ہر جگہ پر اسی نام کو جائے وہ چلائیں اب ایک بچی ہے مثال کے دور پر والد صاحب کا ذہن ہے بچی کا نام ہونا چاہیے مہر النساء اب ماں بولے یہ تو اتنا بھاری نام مہر النساء نام رکھ دیا حالانہ یہ اچھا نام برا نام نہیں ہے اب بولے ماں بولے بھی مہر النساء نہیں میں تو اس کو کچھ اور بولوں گی اب ماں اس کا کچھ اور نام رکھ گی اب باپ نے یہ کیا لکھوایا برس سیٹیفکیٹ پر مہر النساء اچھا داخلہ کروانے کون گیا داخلہ کروانے سکول میں مانگ گئی ہے مان جا گیا اپنی مردی کا نام لکھوا دیا اب مہر النساء کی طرح آ رہا ہے برس سیٹیفکیٹ پر مہر النساء آ رہا ہے سکول میں کیا چل رہا ہے کمر کو کمر کر دیا مہر کو کمر کر دیا نہیں مہر کو کمر بھی کر دے تو بھی بات اور ہے لیکن کمر نساء نہیں ہوگا وہ اس کا نام کچھ آسان سا نام اس کا رکھ دیا جیسے عربہ نام رکھ دیا ایک پریکٹیکل عرض کروں ایک نکاح پڑھانے کے لیے پہنچے تو یہ ہوا کہ نام وغیرہ پہلے لکھ لیے جائیں اب دولے کا نام تھا باسد جس نام سے پکارا جاتا تھا باسد باسد تو اب ان کے ایک رشتہ دار بٹھے تھے ڈوکومیٹنیشن کروانے کے لیے کی نام وغیرہ لکھ لیجئے تو انہوں نے بتایا کہ نام لکھیں جی محمد باسد محمد باسد وہ بھائی بھائی کہا جی کنفرم ہے لکھ دوں تو کہا اچھا تھوڑا سہے انتظار کریں کسی اور سے بھی کنفرم کریں کسی اور سے کنفرم کیا انہوں نے بتایا باسد علی آہا بھائی بھائی پھر ان کے بھائی نے بتایا عبدالباسد جو پھر میں نے کہا آپ ایسا کیجئے نائی سی لے آئیے اب وہ نائی سی لے کر آئے تو اس میں کوئی چوتھا نام لکھا ہوا تھا تینوں کے علاوہ میں نے کہا بتائیے یہ گھر کے افراد دوست جو قریب قریب ہیں ظاہر ہے وہ پورا نام تو نہیں لیا جاتا لیکن جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو بندہ پھز جاتا ہے یہ پہلے سے ہی ذہن بنا کر رکھے اور اپنے ڈاکومنٹس میں ایک ہی نام لکھوا ہے ایسا نہیں کہ ہر دفعہ الگ الگ نام لکھا ہو جن کے اس طرح کی پریشانیاں ہیں ان کو بہت لمبے عرصے تک پھر ان کو فیز کرنا پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو نام یہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ مہربانی کریں تو جو نام ہے بچی کا بچی کا نام جو رکھ دیا ہے وہی رکھیں اب جیسے بیٹا ہے اب بیٹے کا نام کسی نے جو ہے نا وہ عبدالقادر رکھا ہوا ہے بہت پیانا نام عبدالقادر نام ہے اب اس کو قادر قادر کر دیں گے تو یہ بھی مت کریں عبدالقادر کو پھر عبدالقادری رکھیں یوں ہی نام جو ہے وہ چلنا چاہیے یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک وہ ہے یہ تو عام اتنا بڑا حاج کی تیاریوں کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہے لیکن ویسے یہ ہے جو اب اس عبدالقادر ہٹا رہے ہیں کے ساتھ قادر قادر ہر کوئی بول رہا ہے تو کہیں لکھوانے کی نام باری آئی وہ قادر لکھواری اب وہ تو عبدالقادر ہے یہ تو لائیں جی دکھائیں پرچی دکھائیں پرچی پر کیا ہے جی پرچی پر تو قادر لکھاؤ جی اپنا آئی ڈی گارڈ دکھائیں اس پہ عبدالقادر لکھاؤ جائیں بھئی آپ تو اس طرح کے بڑے مسائل جہنا بہت جگہوں پر ہو جاتے ہیں اس لیے ڈاکیومنٹیشن یہ بلکل صحیح ہونی چاہیے نام جو ہے وہی ہونا چاہیے اور وہی چلنا چاہیے یہ بہترین صورتحال ہے ٹھیک ہے ہم بہترین صورتحال کی بات کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نام چینج کر رہے ہیں بچے کا تو وہ نام اس کا ڈاکیومنٹیشن کے اندر بھی اگر چینج ہو سکتا ہو تو کروا لینا چاہیے اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے فیضان کا نام پہلے کچھ اور تھا جب ہم میرے اسمدر نے نام عطا کیا پھر ہم نے اس کا نام چینج کر رہایا ڈاکیومنٹیشن میں بھی چینج کر رہایا اس کا نام محمد فیضان جو میرے اسمدر نے دیا تھا وہی نام کر رہایا ہم نے تو یہ ایک بات ہوگی اور تاریخ پیدائش بھی جو ہے وہ درست ہونے چاہیے یہ دوسری بات ہوگی اور یاد رکھی جب پاسپورٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت کی ایک احتیاط کی بات میں بتاؤں پاسپورٹ جب بن رہا ہے تو وہ بعض وقت جو سٹرین ہے وہ جو بننا جاتا ہے اس کے سامنے بھی ایک ہوتی ہے مجھے جب میں نے پہلی دفعہ بنوایا تھا تو مجھے یاد ہے میرے سامنے بھی وہ سٹرین پر آ رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ میرے نام کی سپیلنگ جب انہوں نے لکھے تو اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جیس سے آپ کا سمارٹ ایڈی کارڈ ہے اس میں نام کی سپیلنگ کچھ اور ہیں اور پاسپورٹ میں نام کی سپیلنگ کچھ اور ہیں تو یہ نام کی سپیلنگ سے ہی مسئلہ بن جاتا تو سپیلنگ بھی نام کے how to spell یہ بالکل درست ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سپیلنگ بھی درست ہونے چاہیے یہ پاسپورٹ کے اعتبار سے اس کو بھی جو ہے وہ بننا دیکھ کر کے رکھے ڈاکیومنٹیشن اگر پوری ہے اور ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو ایک رکاوٹ بن سکتی ہے اس کا بھی کیا ہو جائے گا اس کا خاتمہ ہو جائے گا یعنی جو میرے بس میں ہے میں کم از کم وہ تو صحیح کروں میں ڈاکیومنٹیشن تو ٹھیک رہا سکتا ہوں اس طرح جو ہے وہ شادی ہو گئی شادی ہو گئی بچے ہو گئے اور ابھی تک جو ہے وہ زوجہ کا شناحری کارڈ یہ جو ہے وہ چینج نہیں کروایا وہ پیچھے سے ہی چلتا آ رہا ہے جو پہلے بننا تھا وہی چلتا آ رہا ہے ایسا بھی نہ کریں شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد جو ہے وہ کوشش بننا کرے کہ جلد از جلد جو ہے وہ جو بچوں کی ماں ہے یا جو بیوی ہے محترمہ ہیں ان کا شناحری کارڈ بھی کیا کر لے وہ چینج کروا لے نکاح نامے کے ذریعے سے وہ چینج ہو جاتا ہے والد کی جگہ جو ہے وہ شوہر کروا لے وہی پیم بی بننے میں اس کی ضرورت بھی بڑھتی ہے آگے جا کے پاسپورٹ بننے میں باسپورٹ باسپورٹ تو صرف پرانے نام پر بھی بن جائے گا لیکن پرانے نام پر باسپورٹ بنے گا تو پھر یہ جانے میں پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس لئے یہ شادی کے بعد شناحری کارڈ جو ہے وہ بیوی کا یہ بھی چینج کروانا ہوتا ہے اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کی ہوتی نہیں باسپورٹ بنے ہوتے ہیں چیز لیکن وہ ڈیڑھ ختم ہو گئی ہوتی ہے ایکسپائری اب ایکسپائری ڈیڈ ختم ہو گئی ہے تو وہ چیک ہی نہیں کیا اس کو اب پتہ چلا ہے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے جناب آپ سب میٹ کریں سب میٹ کرنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ ایکسپائری ڈیڈ سے بھی پاسپورٹ ہی ایکسپائر ہو گیا ہے اب وہ بھی چیک کر لیں اس طرح کی ساری چیزیں تو اس میں کم ات کم ہم مل جائیں نا بات میں صرف یہ ہو کہ وہاں سے بس وہ بلاوہ آئے اور بندہ بلکل تیار ہو جانے تیار ہوں سبحان اللہ احرام بھی تیار ہے احرام بھی تیار ہے ایسی کیفیت ہو کہ فیضان مدینہ سے گھر کا سفر اگر بارہ منٹ گیا ہے تو آپ فیضان مدینہ سے چلیں اور گھر فون کر دیں کہ میرا سفر راج کا سامان تیار کر دیں وہ ایسی جگہ تیار ہو کہ جاتے ہی آپ کے وہ پورا ڈاکومنٹیشن آپ کو شاپر یا جو بھی فائل ہے وہ اور جو آپ کا بیگ ہے یہ تیار ملے اگر ایسی پوزیشن رکھی ہوگی تو پھر آپ کو لطف آئے گا پھر آپ شیر پڑھتے ہوئے جائیں گے کہ مدعہ عزیزت میں نے پایا سبحان اللہ پھر مدینہ سبحان اللہ سنا دیں بھئی ابھی آئی گیا مدعہ عزیزت کا میں نے پایا پھر مدینہ کا بلعہ آیا مدعہ عزیزت کا میں نے پایا رحمت سے حق نے کیا پھر سایا میرے آقا نے کرم فرمایا میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینہ کبولا آیا پھر مدینہ کبولا آیا پھر مدینہ کبولا آیا پہلے لچ عشق بہالو تو چلوں پہلے لچ عشق شاہ لوں دو جلوں ایک نئی ناک سنا لوں دو جلوں سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی ان کی ان کی مید حل حل میں ہے جینا میرا کیسے دوبے گا سفینہ میرا دیکھ لو چیر کسی سینا میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا terror دل عدی باب نہ دکھانو تو چلو دل دل دیب باب نہ دکھانو تو چلو ایک نئی رات سنانو تو چلو ایک نے گئی نہ سونا دو جنوں سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی اللہ اللہ اچھا اس میں بھی ذوق ہے کہ کسی کے جانے کی خبر ملے تو دو چیزیں ہوتی ہیں مزہ آئے گا آپ کو اس بات میں ایک تو یہ ادنان بھائی کہ اس کے جانے کی خوشی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت اطاف فرمائی اس کو مدینہ کا بڑاوہ آیا اور ایک اپنے رہنے کی حسرت یعنی ایک ہی وقت میں خوشی اور ایک ہی وقت میں وہ حسرت یا غم کہلیں اس کا جمع ہونا جو آپ کے ایک روح کو خوشی دے گا روح کو تازگی دے گا یعنی آپ اگر خبر مجھے ملے اور یہ مجھے میسیج کریں اپنا سلمان بھائی کہ میرا حج کا فائنل ہو گیا سبحان اللہ موں میں گھی شکر ساتھا اب جو میری کیفیت ہوگی نا وہ انشاءاللہ یہی ہوگی کہ ان کے جانے کی خوشی اور اپنے رہنے کی حسرت اللہ 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 کروستاجی نہ ہو لیکن رب تعالیٰ کے کرم سے بائید نہیں ہے کہ وہ حسرت عارضی ہو وہ مشکبری ہمیں بھی مل جائے تو ہوپ امید جس کو ہم دنیا بھر میں سمجھ لیں کہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ہوپ رکھیں تو جو عاشقان رسول امیدیں لگائے ہوئے ہیں وہ اپنی امیدوں کو تازہ ہی رکھیں کہ آپ کی امیدیں کس ذات سے وابستہ ہیں اس رب سے اس رب سے جو رحیم ہے جو کریم ہے جو مانگنے والوں کو دیتا ہے اللہ اللہ مانگنے کا سبیہ کا چاہیے اور آپ کی امیدیں وابستہ ہیں اس کے پیارے حبیب سے جو رحمت للعالمین ہیں یعنی ہم جہاں پر جا کے پکار ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا وہ شیر ہے کہ لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے تو جس سے ہم نے بھیک لینی ہے وہ دینے پر نوازنے پر دے رہے ہیں وہ دیکھ کر کیا کہ تو پھیل پڑے فقیر بھی آخر بھی آتا ہے یہ حضرت تیگہ نہیں پھیل پڑے فقیر بھی بات یہ ہے کہ جب آتائیں ہو رہی ہو نا تو پھر کریم کے آگے ہاتھ بڑھا دینا ہے اور یہ تو وہ کریم ہے کہ وہ کریم ہیں وہ رعوف ہیں وہ رحیم ہیں جو ہمارے ایمان کا مدار ہیں شفیع روز شمار ہیں اور ایک ذوق کی بات وہ کہ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں اسی زمین اسی سرزمین مدینہ پر میرے آقا علیہ السلام آرام فرمائے ہیں تو یہاں سے وہاں ان کی بارگاہ میں پہنچنا یہ ایک ایک ذوق افضا تصور ہے کہ وہ ہے نا کہ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا یہ سوال بھی شامل میری دعاوں میں تھا تو جو ذوق والا ہوتا ہے نا مجھے پہنچ رہا نا آپ اس سرزمین پر یعنی کہ وہ سر رکھنے کی جاہا ہے لیکن مجبوراں قدم بھی تو رکھنا پڑتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہی جدائی کے تصور سے غمززہ ہو جاتا ہے کہ یار جدہ ہونا پڑے گا جدہ ہونا پڑے گا وہ ایک دفعہ بھی اندر پہنچا نہیں ہوتا لیکن وہ دوسرے دفعہ کے حاضری کی دعا شروع کر دے یا بات ہے اب جو جا چکے ہیں انہوں نے جو قابط اللہ کے اندر دعائیں مانگی جو آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین کی طرف کھڑے ہو کر بقی شریف والوں اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان آ کر آئے 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 پھر وہاں جو دست بستہ آرائز کی جو درخواستیں کی کہ حضور پھر بلالیں حضور پھر بلالیں حضور پھر بلالیں تو وہ جو کی ہوئی درخواستیں ہیں نا وہ جب یاد آتی ہے تو دل کو ڈھارا سب ملتی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں کرم فرمائیں گے کرم فرمائیں گے ضرور بلائیں گے واہ جواب میں یہاں ایک شیر پڑھوں بڑا پیارا اسی کلام کا شیر ہے فرماتے ہیں شکر میں سر کو جھوکانے کے لیے شکر میں سر کو جھوکانے کے لیے دعوے حسرت کو میٹانے کے لیے بخت خابیدہ جگانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے اپنی آقات بنا لوں تو چلوں اپنی آقات بنا لوں تو چلوں ایک نئی نات سنالوں تو چلوں سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سامنے ہو جو در لطف و کرم پھر کروں عرض کے یا شاہ امم آگا یا آپ کا محتاج کرم سامنے ہو جو در لطف و کرم یوں کروں عرض کے یا شاہ امم یوں کروں عرض کے یا شاہ امم آگا یا آپ کا محتاج کرم اس گونہ گار کارا کیے گا بھرم اس گناہ گار کار کیے گا بھرم شوق کو عرض بنا لو تو چلو شوق کو عرض بنا لو تو چلو ایک نینات سنالو تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی محفل مدینہ ہوتی ہے اس میں کلام ہوتے ہیں کلاموں کے اپنے اپنے ذوق اور لطف ہوتے ہیں اور مزیدار اللہ اکبر محفل مدینہ ہوتی ہے یعنی ذوق کو اور روح کو ایک نئی زندگی اور تازگی دینے والے اور پھر اس میں جب امیر الستمرد یہ کلام پڑھتے ہیں اس کا پھر ایک بحول اپنا ہی ہوتا ہے میں قربان جاؤں اللہ 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 سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں ذوق والی حاضری نصیب فرمائے ناظرین کی کچھ کال لے لیتے ہیں وہ جا رہا ہے آج کی تیاریوں میں سلمان بھائی ارشاد فرمائیے گا کہ جہاں ظاہریہ رینمنٹ کیا جاتا ہے یہ سمال لینا ہے یہاں جانا ہے یہ سیکھنا ہے تربیت تو وہاں باطنی چیزوں کو اپنے دل کو جلا کرنا اس کی کتنی اہمیت اور عمل دخل ہے اللہ پاک آپ منج پہ بیٹھے ہوئے سب کو اور مدنی چینل کی ٹیم کے ایک ایک رکن کو بہدہ بھاج کی سعادت عطا فرمائے آمین بہت طویل موضوع ہے اثر بھائیے اور اس کو لے کر اگر چلیں تو زیر سی بار جس طرح ظاہر کو سوارتاں ضروری ہے ویسے باطن کو سوارتاں بھی کیا ہے ضروری ہے یہاں پر رہ کر عادتیں یہیں سے صحیح کر کے جانی پڑیں گی صبر و برداشت یہیں سے جہاں وہ اس کو شروع کر لیں بندہ کہ میں نے صبر بھی کرنا برداشت سفر میں بندہ چٹڑا ہو جاتا ہے سفر کی تھکن ہوتی نا آلہ حضر کہتے ہیں گرمی ہے تپ ہے درد ہے کل فت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی درد کی ہے یہ سب کچھ ہے تو بندہ کیا کریں صبر کی پیکٹسی اس بھی لیں کہ ابھی سے جو اس شروع کریں اپنی زبان پر کفل مدینہ بھی لگائیں درود پاک پڑھنے کی جہاں وارد بنائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی زبان پر کنٹرول بندہ جو ہے وہ کر لے اور اس کے ساتھ اپنے دل پر بھی کنٹرول کریں اپنے باطن کو بھی ہسترا کریں استغفار توبہ کر کر کے اللہ کریم کی عبارت میں ریاضت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لگائے تو یہی عبارت کی بنا کے جائے گا تو وہاں کی برکتیں صحیح طریقے سے سمیٹ پائے گا ورنہ پھر پنجابی میں کہتے ہیں جی ڈیتھے پیڑے وہ بھر مکی بھی پیڑے اس طرح کی مثال بھی بولی جاتی ہے اللہ ہم سب کوکل و شعور نصیب فرمائے جی کول جس کو اللہ نے حج کی قفیق دی ہو وہ اپنے رکھتے داروں میں کہ یہ گریب بچی کا کسی جتیم کا خیال کر لے اس کی شارجی کا کروا لے ان کے اوپر کوئی ایسا خرطی کر دیں جو ان کو اشد ضرورت ہے ان کے مالی ہلاک خراب ہیں تو ان کے پاس اطاعات بھی اتنی ہے جو لکھ دو لکھ حج پہ لانا اس کے کام میں دو لکھ حج پہ لانا دو لکھ تین لکھ میں بچی کی شادی کی چار لکھ میں ہو جائے تو یہ صحیح ہے یہ حج ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی اتنی ہے جی اتنان دیکھیں حج ایک الہدہ فرض ہے کہ کہنا چاہ رہے میں ادھر دس لاکھ رپے لگا رہا ایک لاکھ رپے ادھر بھی لگا دیں یہ کہہ رہے ہیں یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ حج میں تو اتنے پیسے لگا رہے ہیں وہ کسی غریب کی شادی کرا دیں ادھر لگا دیں ادھر دے دیں اس طرح کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یوں دو چیزوں کا تقابل کرنا یہ درست نہیں ہے اگر کسی پر حج فرض ہے نا تو پچاس لاکھ اگر لگتے ہیں اور حج فرض ہو چکا ہے اور اس کو اللہ پاک نے اتنی استطاعت دی ہے تو وہ پچاس لاکھ لگا کے بھی حج فرض ہوگا ہی تب نا ہاں جی حج فرض ہوا ہی تب ہے جب وہ صاحب استطاعت ہے تو اب یہ کیا نا کہ اتنے پیسے لگا کے وہاں جا رہا ہے یہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے ہاں اگر روک لگانی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو اب اس کو یوں کیجئے شادی حال میں ایک لاکھ روپے خرچہ کرنے کی بجائے چار آدمی بلا کے شادی کیجئے اور جو ایک لاکھ روپے بچتا ہے اس سے کسی غریب کی شادی کر دیجئے یہ پندرہ بیس ہزار روپے کا ایک لاکھ روپے کا موبائل رکھنے کی بجائے یہ اس کا کام جو ہے وہ دس پندرہ ہزار روپے والے سے چلائیں اور پچھتر ہزار غریب کو دیں اسی طرح اور دیگر جو معاملات ہیں سال کے اندر آٹھ دس سوٹ بنانے کی بجائے دو بنائیں اور بکیہ کا خرچہ جو ہے وہ غریب کو دے دیں اسی طرح کے بے شمار گھر کے اندر جو کیبل لگوا رکھی ہے اس پر ہزار روپے بارہ سو روپے ہر مہینے دینے کی بجائے اس اعتبار سے جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور جن میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں روزانہ جو ہے وہ ہوتل پر جا کر ہوتلنگ کرنے کی بجائے گھر میں دال سبزی کھائیں بندہ اس سے بھی زندہ رہے گا اور جو پیسے بچتے ہیں وہ کسی غریب کو دیجئے یہ ساری کی ساری چیزیں ادھر سوچ نہیں رہے ان کا کوئی خیال نہیں ہے بیٹے کی شادی پر دو ہزار افراد کا بندوبست کیا ہوا ہے آپ نے اس کے بجائے چار افراد کا کریں سو کا کریں پچاس کا کریں اور بکیہ کا کھانا جو ہے وہ کسی غریب کی شادی کروائیں اور بچی کا جہز دیں اور اس کو جو ہے وہ بہائیں اور یہ کہیں کہ یہ کام یہاں کرنا چاہیے یہ جو اس طرح کے افراد ہیں یا اس طرح کا ذہن ہے یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے جو آدمی اتنا خرچ کر رہا ہے ہاں اس کو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جہاں آپ ما شاء اللہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے اتنا خرچ کر رہے ہیں وہ ایک اور خیر کا کام ہے ایک اور بھلائی کا کام ہے وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے آپ اس کے اندر بھی جو ہے اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں چار نوافل آپ پہلے پڑھتے ہیں دو نوافل کی اور بڑی فضیلت ہے یہ بھی پڑھ لیں یہ تو ہے انداز اور آپ بولیں نہیں نماز مت پڑھو یہ کام کر لو آپ زکاة نہ دیں یہ کام کر لیں یہ انداز غلط ہے تو یوں نہیں ہونا چاہیے جو چیزیں دیکھیں اگر کوئی آدمی اگر غلط کر بھی رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ حج پر جانا غلط نہیں ہے زکاة ادا کرنا غلط نہیں ہے اس پر فرض ہے فرض ہے اگر اور فرض نہیں بھی ہے پھر بھی ہر کام کا ایک انداز اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھلائی اور اس میں خیر زیادہ ہے تو اس آدمی کو جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو طریقے سے انداز سے سمجھایا جائے ہر بندے کا ایک ذوق ہوتا ہے بعض لوگوں کی نا ایک یوں کہلے نیچر ہوتی ہے کہ میں نے فلان طرح کی نیکی کرنی ہے اور وہ اپنی طبیعت اپنی خوشی رب کی رضا سب کا سب جو ہے نا مطلب وہ اس کی توجہ اس جانب ہوتی ہے تو اب اس کو اس خیر کے کام سے بھی منع کر دیں دوسرا کرنے کا جی نہیں چاہ رہا یا اس کی طرف جو ہے وہ کوئی رکاوٹ اس کے پاس موجود ہے یا اس کا کوئی ایسا شریع عذر موجود ہے جو اس کو معلوم ہے تو اب وہ خیر کے کام سے بھی روک دیا جائے دوسرا وہ کرنا پائے تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے یہ وہی انداز ہے ایک آدمی جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کے غلط کام پر آپ اس کو غلط کام پر ضرور اس کو یہ کہیں یہ نہ کہ نماز پڑھ کے غلط کام کر رہا ہے نماز پڑھنا صحیح ہے جو غلط کام ہے اس کو درست کروایا جائے جی اور صحیح کام کو اسے منع مرک کیا جائے اور عبارت حاج فرض ہے حاج جس پر فرض ہے اسے فرض حاج سے روکنا یہ خالصتاً شیطانی طریقہ ہے میں اس کو کسی اور میں سوچ رہا تھا میں کوئی اور لفظ جسے کے لئے استعمال کروں لیکن یہ کوئی اور لفظ بنتا نہیں ہے یہاں پر مناسب ترین یہی ہے کہ فرض عبادت سے آپ کو شیطان ہی روک سکتا ہے شیطان کے علاوہ کچھ روکے گا آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرض عمل کریں گے تو آپ کو اللہ کی رضا ملے گی اور شیطان نے وہ ملنے دینا شیطان نے ہر اس کام میں رکاوٹ ڈالنی ہے یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے امام غزار نے ذکر کیا ہے اس کو کہ شیطان کیا کرے گا؟ فرض سے ہٹا دے گا اور دوسرے کاموں میں اس کو اچھا بنا کر دکھا کے اس میں لگا دے گا یہ کام ہم نے نہیں کرنا حاج فرض ہے وہ دس لاکھ روپے اگر اللہ نے مجھے اثارت بخشی ہے اور میں صاحب استطاعت ہوں دس لاکھ روپے لگاؤں گا تو حاج ہوگا دس لاکھ روپے لگانے ہی ہیں اسی رب نے اتنے دیئے ہوئے ہیں اسی رب نے دیئے ہوئے ہیں اسی کے نام پہ لگانے ہیں یہ دس کیا؟ یہ بیس لاکھ کا بھی ہوتا ہے اللہ اسے دا دیتا تو ہم یہ بیس لاکھ لگا کے بھی حاج کرتے کیوں؟ اس لیے کہ اس رب کا کیا ہے؟ حکم ہے اور جو اس کا حکم ہے اس کے سامنے ہمارا سر کیا ہے وہ؟ ایک لاکھ کی یہ دو لاکھ کی شادی کرنے کا کس نے کہا؟ شریعت کا تقاضی ہے کہ دو لاکھ میں شادی ہوگی یا پانچ لاکھ میں یا دس لاکھ میں ہوگی اخراجات فضولیات آپ نے خود نے ایڈ کی اور اب اس کو آپ یوں لے کر جا رہے ہیں شریعت میں تو جو ہے وہ تقاضے پورے کریں تو آپ کو حق مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا اور پھر جو نانو نفکہ ہے وہ بھی کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں ہے یعنی شرعی طور پر اگر نکاح یا شادی کی جائے نا تو ایک لاکھ رپے بھی بہت کہہ رہا ہوں ایک لاکھ بھی نہیں چاہیے پچاس ہزار بھی نہیں چاہیے ہوں کہ شادی ہو جائے گی لیکن یہ جو ہم نے جوڑ جمع کر کے اتنا کچھ کیا ہوا ہے تو یہ نیو کہہ لیں کہ کسی آدمی کو وہ کرنے نہیں جی یہ نہیں جو شریعی طور پر ہے آپ دو گواہ موجود ہوں ایک دولہ ہے ایک دولن ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نکاح پر عزیز و قارب چلیں جو بھائی بہن ہیں وہ ہوں کتنے اخراجات ہوئے کتنے پیسے لگیں شریعی طور پر تو یہی نکاح تھا لیکن ہم نے اس کو بنا کے اتنا کچھ کر لیا اور اب کہتے ہیں جی ویسا ہونا چاہیے اللہ رحمت فرمائے یہ بھی ایک بات ہے بہرحال جو بڑی واضح سی بات ہے وہ یہی ہے کہ اچھائی سے نہیں رکا جائے گا بالخصوص فرض عبادت سے نہیں رکا جائے گا بھلے اس میں زکاة کی مد میں اگر ایک عرب روپیہ اس کے پر زکاة بن رہی ہے تو ایک عرب روپیہ دے گا دھائی عرب روپیہ بن رہی ہے دھائی عرب روپیہ دے گا بالکل اور اگر دھائی روپیہ بن رہی ہے تو پھر دھائی روپیہ دے گا اب بندہ بلے دھائی روپیہ ادھر زکاة کے مد دو وہ پانچ روپی صدقے کی نیت سے ادھر دے دو زکاة پہلے ڈھائیٹ پہ یہ زکاة دیں پھر اللہ نے دیئے ہیں تو پانچ ست پہ در صدقے بھی دے دیں اس میں نہیں ہے بہرحال جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھئے جو ہم ارض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرد عبادت سے روک کر کسی کو دوسرے کام کی طرف لے جانا یہ اللہ کریم کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے اللہ نے تو یہ فرمایا لیکن میں کہا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کی حال پہ اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور جن پر حج فرض ہے وہ بالکل تیاریاں کریں جیسے اللہ نے آپ کو سکت توفیق دی ہے تیاریاں کریں اور اپنے باطن کو بھی سواریں اور اس کے ساتھ احکام بھی ضرور سیکھ لیں آئیے اسلام بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے منج پر موجود مبلگین کو چل مدینہ کی سارت نصیب فرمائے اور حاضرین موجودین کو بھی اللہ حج مبروڑ عطا فرمائے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ سب کو بھی حج مبروڑ کی سارت نصیب فرمائے آمین بجاہت و یسین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر کا واتو بھی لیک یا حبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ بخت کا چمکے ستارا بخت کا چمکے ستارا اشارہ دیکھ کر روزہ پیارہ دیکھ کر روزہ پیارہ پھر کہے خاتیم تمہارا یا حبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ کھلے یا کھنی صلی اللہ علیکہ کھلے یا کھنی اللہ کھلے یا کھنی اللہ کھنیcho